السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلابہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سورة الانفعال کی آیت نمبر نو اور دس اس کا ترجمہ تشریح پڑی تھی تو آج کے سبق کے اندر ہم حدیث مبارکہ کے حصہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے حدیث جس کا موضوع ہے توحید و استغفات تو ہم پہلے عربی عبارت پڑھیں گے اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح اور امتحانی مقصد سوالات بھی آپ کو اس کے جواب بعد کے نشاندے بھی کروائی جائے گی تو حدیث نمبر ایک ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفات افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفات سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بہترین دعاء اور فضیلت والی دعاء استغفار ہے یعنی اپنے گناہوں کی رب سے معافی مان رہا ہے اب اس کا ترجمہ با محاورہ کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہو عزیز طلبہ یہاں پر اس بات خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ کلمہ طیبہ یہ حصہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں کسی کو سنا تو لیتے ہیں لیکن لکھتے ہوئے ہم سے کبھی لفظ لا اور کبھی لفظ الہ کبھی یہاں پر لفظ الہ اور کبھی لفظ الہ یہ ہم لکھنے کے اندر اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم سمیتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس کو لکھ کر پریٹس کرنی ہے پہلے اس کو دیکھ کر لکھنا ہے پھر اس کی آپ نے زبانی بھی لکھنے کی پریٹس کرنی ہے کہ کہیں آپ اس لفظی غلطی کی وجہ سے آپ کے وہ نمبر نہ کار لیں تو آئیے اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریف پڑھتے ہیں آپ لوگ اپنی کتاب پر توجہ کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے دو حصے بیان فرمائے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ حدیث کے دوسرے حصے میں جبکہ حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے اب یہ مفہوم تھا بالکل اقتصاد کے ساتھ دو جملوں میں اب حدیث کے پہلے حصے کی تشریف ایک پیراغراف کے اندر اور حدیث کے دوسرے حصے کی تشریف دوسرے پیراغراف کے اندر بیان کی جاتی ہے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے حدیث کا پہلے حصے کیا ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نام ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے یہ ایک مروضی پوچھی جاتی ہے کہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل کون سے ہے تو سب سے فضیلت والا عظمت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے ساتھ یوں بھی سوال ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے یعنی اس کو تحلیر کہتے ہیں تسبیح کہتے ہیں تمہید کہتے ہیں یعنی تکبیر کہتے ہیں تو اس تک کی مروضی بھی بالکات امتحانی بورڈ کا در پوچھی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ اس جملے کو تحلیر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ ہے لفظ الہ کا معنی ہے معبود اور لفظ الہ سے مراد کیا ہے کہتے ہیں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے کول اور فیل سے اسی ذات کو الہ مانے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں یہ حدیث کا پہلا حصہ تھا کیونکہ اس حدیث کے جملے کے اندر میں لفظ الہ ہے اور اسی کے متعلق یہاں پر بتایا گیا اب آئیے حدیث پاک کا دوسرے حصہ افضل دعا الاستغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک اخلاف کسی غلطی یا گناہ کا اعتقاب کر بڑھتا ہے لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالی سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معافی نہ کر دے اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کا اظہار کرتا رہے یہ حدیث مبارک کی تشریح تھی آئیے ایک اہم بات آپ بتا دوں کہ آپ عربی کے اندر حدیث مبارکہ لکھتے ہوئے اس جملے کی کلمہ شریف کی پریکٹس کریں گے اس حصے کی تاکہ اس میں لفظی غلطی آپ سے نہ ہو اور اس کے ساتھ ترجمے کے اندر بھی وہی دوبارہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو سوال سے دیکھ کر اپنے جواب کرنے ان ترجمے میں اس کو بلکل صحیح طور پر بغیر غلطی کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے اور ہم نے اس کے ساتھ حدیث کی تشریح میں سے دو سوال اخص کیے جو کہ امتحانی بورڈ میں آنے والے ہیں ایک سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے اور دوسر سوال ہے کہ اللہ تعالی کو الہ ماننے کا تقاضہ کیا ہے تو حدیث کے پہلے حصے سے ایک سوال ہے اور حدیث پاک کے دوسری حصے میں سے ایک دوسر سوال ہے تو پہلے سوال کا جواب لفظ الہ سے کیا مراد ہے تو لفظ الہ کا معنی میں نے آپ بتایا معبود اور لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت و عقیدت ہو اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمت عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے کول اور فیل سے اسی ذات کو الہ مانے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں یہ اس سوال کا جواب تھا پہلے حصے کے اندر دوسرے پیراغراف کے اندر اب دوسرے سوال ہے کہ اللہ تعالی کو الہ مانے کا تقاضہ کیا ہے تو یہ حدیث کا جو دوسرے حصہ ہے یعنی کہ تشریح کے اندر تیسے پیراغراف تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کو الہ ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کی زہری نگینی میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا اتقاب کر بیٹھتے ہیں لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی اور گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالی سے معافی مانگ لے کیونکہ اخر بھی نجات اس وقت تموم کے نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے تو لہٰذا اب اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر کوئی انسان نیک اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اگر کوئی اللہ تعالی کی نگاہ میں محبوب اور نیک بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ ہو اور استغفراللہ کا اظہار کرتا ہے اگر یہ کرے گا تو یقیناً اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی آپ لوگ اس حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس تشریح میں سے لیے گئے دو مفسر سوالات جو کہ بورڈ کے اندر آنے والے ہوتے ہیں تو آپ ان کے جوابات یاد کریں گے آپ نے اس حدیث پاک کو لکھ کر ایک متوسکی پریٹس کرنی ہے اور پھر آپ مجھے میرے وارڈ صاحب نمبر پر اوہو لکھی ہوئی حدیث پاک مجھے سینٹ کر دیں گے وسلام